بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلید ولم یولد ولم یک اللہ کفو ونہد صدق اللہ العظیم موشن سٹیڈی اور سٹرکچر لوزنس ان سکول اوگنیزیشن یہ دو امپورٹنٹ شورٹ ٹاپکس ہیں ہمارے جو اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے فرینک ان گلبرت یہ بسیکلی ہسپنڈ اور وائف ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ تیوری بھی اس پہ بھی انہوں دونوں نے کام کیا ہوئے تو انہوں نے ایک تھیری دی ہے جس کو ایک کونسپٹ سوری دی ہے تھیری نہیں ہے کونسپٹ ہے موشن سٹیڈی تو اس پہ انہوں نے کام کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک آرگنیزیشن کے اندر جو ورکرز ہوتی ہیں امپلائیز ہوتی ہیں ان کی جو مومنٹ ہے اس کو منیمائز کیا جائے جتنی مومنٹ ان کی کام ہوگی مثال کے دور پر ایک بیلڈنگ ایک ادارے کی ایک کونے میں ہے دوسری بیلڈنگ دوسری کونے میں ہے سکول کی ہم بات کریں گے تو ایک لیکچر ایک ٹیچر کا ایک کونے میں ہوتا ہے دوسرا دوسرے کونہ میں ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس مومنٹ سے وہ ٹیچر کی جو انرجی ہے وہ کم ہو جائے گی سارا دن وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتا پھرتا رہے تو موشن سٹیڈی میں فرینک ان گلبرت نے کہا کہ جتنی آپ منیمائز کر سکے یہ مومنٹ اتنی آپ منیمائز کریں اس سے ورکرز کی ویل بینگ یعنی وہ خوش رہیں گے سارا ان کو جو ہے وہ ٹرائولنگ یا ڈسٹنس تھوڑا ٹرائول کرنا پڑے گا سفتہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جتنا ڈسٹنس ان کا کم ہوگا منیمم ہوگا اتنا ہی ایک ادارے کے اندر ہی جن کی جتنی مومنٹ ان کی کم ہوگی اتنے ان کی ویل بینگ بڑھے گی اور اتنے ان کی جاپ کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ بڑھے گی دوسرا کوئنٹ سے اب جو ہاں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سٹرکچرل لوزنس ان سکول آرگنیزیشن اب جو سٹرکچرل لوزنس ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنیزیشن کی جو رولز ہوتے ہیں نا پرنسپلز ہیں ریگولیشنز ہیں جو ایک آثورٹی بناتی ہے تو اس کو کیا اس کے جو ورکرز ہیں ایمپلائیز ہیں کیا ان میں سے کچھ رولز جو ہیں اگر وہ ان کو فالو نہ کریں تو کیا ان کو اس چیز کی اجازت ہوگی اس کو سٹرکچرل لوزنس کہا جاتا ہے لوزنس سے مراد یہ ہے کہ جو آرگنیزیشن ہے وہ اپنے میمبرز کو الاؤ کرے سم ہاؤ سم وٹ کے وہ کچھ رولز جو ان پر امپوز کیے جا رہے ہیں ان سے ان کو فریڈم حاصل ہو تو یہ دو طرح کی ہوتی ایک ہوتی ہے ٹائٹ کپلنگ اور ایک ہوتی ہے لوز کپلنگ تو جو لوز کپلنگ اگین وہی بات ہے کہ اس میں ورکرز کو جو ہے وہ کیا دی جائے گی فریڈم دی جاتی ہے سم وٹ فریڈم ان کو دی جاتی ہے ٹھیک ہے ویک اور سٹرونگ انٹر دیپنڈنٹس آف یونٹس ویڈین این ارگنیزیشن لوز کپلنگ پروپوز دیٹرین پارٹس آف این ارگنیزیشن آز لوزلی ریلیٹیٹو ون این ایڈر ٹھیک ہے کہ دیفرنٹ پارٹس ان کے درمیان سٹرونگ ریلیشن نہیں ہے ویک ریلیشنشپ ہیں ٹھیک ہے یہ لوز کپلنگ ہوگی اور ٹائٹ کپلنگ میں کیا ہوگی سٹرونگ ریلیشنشپ ہیں کلوز سپرویجن اگر ہم منیجر کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو جب منیجر کی سپرویجن بہت ہی ٹائٹ ہوگی کنٹرول میں ہوگی ہر چیز اس کے تو یہ ٹائٹ کپلنگ کہلائے گی اور جب وہ اس کو برڈ آئی ویو مطلب تہرانہ نظر سے دیکھ رہا ہوگا چیزوں کو ایسے سرسری طور پر تو یہ اس کی لوز کپلنگ کہلائے گی تو یہ ٹائٹ اور لوز کپلنگ سٹرکچرل لوزنس کی دو سب ہیڈنگ ہیں اور موشن سٹیڈی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھی ہے اگر آپ کو ہماری سبجیکٹیو یا اوبجیکٹیو ایڈیشن بک چاہیے یا آپ ہمارے آن لائن سیشن میں سے کسی بھی سیشن کا پارٹ بننا چاہتے ہیں پنجاب سیند کے پی فیڈرل کسی بھی پیڈاگوجی کے امتحان کا یہ ہماری اوبجیکٹیو ایڈیشن ہے ہمارے بک کا یہ ہماری بک کا سبجیکٹیو ایڈیشن ہے دونوں بہت ہی کمال کی بکس ہیں انشاءاللہ آپ لیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے یہ کتابیں پڑھ کے لے کے اس طرح جتنی بھی طرح کی پیڈاگوجی ایڈوکیشن سبجیکٹس جتنی بھی پوسٹس ہیں چاہے وہ لیکچر رو ایڈ ماسٹر ایڈ میسٹریس ہو یا باقی جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے آگر آپ ہمارا سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں 03328055905 یہ ہمارا وٹس اپ نمبر ہے اس پہ آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا سیشن جوائن کر سکتے ہیں اور ہماری بکس لے سکتے ہیں اسلام علیکم